سب سے پہلے بات بانی پی ٹی آئی مسلمی نون اور پیپلز پارٹیس میں تمام سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے بانی پی ٹی آئی نے سیاسی جماعتوں سے باتچیت کے لیے سپریم کورٹ کا مشورہ مان لیا ہے بانی پی ٹی آئی اس معاملے پر سپریم کورٹ کو خط لکھیں گے قیادت کو ضروری ہدایات دے دیں اسی بارے میں مزید بات ہوگی سما کے نمائندہ خصوصی ٹکا خان ثانی ہمارے ساتھ ہے ٹکا خان ثانی بڑی دیر میں اس نتیجے تک پہنچ پائے گے سب کہہ رہے تھے کہ بیٹ جائیں بات کر لیں اس سے پہلے تک تو یہ کلکل بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے جو سپریم کورٹ نے مشورہ دیا تھا کہ آپ جا کے آپ پوزیشن کو لیڈ کیوں نہیں کرتے اور ان کے ساتھ بیٹ کے باتچیت کیوں نہیں کرتے کیسی جماعتیں اس پر کیوں نہیں مشاورت کرتی اس حوالے سے جو بانی سیئلمنٹ ٹی آئی ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہیں اپنے رفقہ کے ساتھ اور انہوں نے ایک تو سپریم کورٹ کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا ان کی مضابعت کے بعد اور اسی حوالے سے جو خط لکھا جائے گا اور سپریم کورٹ کا مشورہ مانتے ہوئے انہوں نے سیئلسی جماعتوں کے جاپتے کا اندیا بھی دے دیا ہے اور ساتھ بھی نہ صرف خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے بلکہ اس کا مطن بھی اپنی قائدین کو لکھوا دیا ہے کہ ان نکات پر مذاقرات کے حوالے سے سپریم کورٹ کو خط لکھا جائے پیپلز پارٹی اور نون لیک سے سمیت تمام جماعتوں کے ساتھ مشاورت کے لیے تیار ہوگی چیئرمن پی ٹی آئی اور تحریک انصاف تاہم اس میں ان کی جو شرائط ہیں وہ منڈیٹ کی بافتی اور اس کے ساتھ جو مقدمات ہیں ان کو اگر وہ سیاسی ہیں تو ان کو ختم کرنے سمیت دیگر جو تمام مذاقرات ہیں اس کو ان سے مشروط کیا جائے گا اور ساتھ ہی آج لیگل کمیٹی کا بھی ہنگارمی جلاس بلا لیا ہے تحریک انصاف نے اور لیگل کمیٹی کے سامنے وہ نقاط رکھے جائیں گے جو آج بانی جیئرمن پی ٹی آئی نے اپنی قیادت کو نقاط لکھوائے ہیں اور اس حوالے سے شبلی فراد کو بھی اہم ذمہ داریت سومپنگ گئی ہیں چونکہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ان کے قریبی ساتھی بھی ہیں اور اس حوالے سے جو لیگل کمیٹی ہے وہ نقاط کو قانونی شکل دیتے ہوئے سپریم کورٹ کو آئندہ چوبیس گھنٹے میں یا اسی ہفتے میں خط لکھنے کا امکان ہے اور اس خط میں بقاعدہ سپریم کورٹ سے رہنمائی بھی لی جائے گی اور ان کو جو ان کی حوالے سے جو بقاعدہ ان کی اوپر تھی یا مشرطہ اس پر بھی بات چیت کی جائے گی لیگل کمیٹی سیاسی کمیٹی اس پر مشابرت کرے گی اور اس حوالے سے خط لکھا جائے گا میں آپ سے ہم پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہے دیکھیں لیگل کمیٹی کی تفصیل تو یہ ہو گئی اب بتائیے سیاسی کمیٹی کب اور کیسے کام کرے گی ان کی کچھ ان کے جو میمبر ہیں انہوں نے یہ سگنل دیا ہے کہ بقاعدہ یہ میتھ جو ہے کہ ہم کسی سے بات نہیں کر رہے ہم تحریک انصاف جو ہے وہ مسلم نون پیپس پارٹی تمہیں تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں خاص طور پر پولیٹیکل پارٹیز ان سے بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں باتشیت کے لیے تیار ہیں اور اسی حوالے سے سبیم کورٹ کو خط لکھا جائے گا اور ان نقاط کو جو ہیں وہ زیرے پیس لیا جائے گا تاکہ جو چیرمن بانی پیٹی اے کی طرف سے لکھے گئے ہیں ان نقاط کو سامنے رکھتے ہوئے سیاسی جماعتوں سے مشابرت کا عمل شروع ہوگا تاہم خط کے بعد ہی اور سیاسی کمیٹی کی مشابرت کے بعد ہی اس کو خط بھی شکل دی جائے گی اس حوالے سے تیزی سے کام جاری ہے آج ہی رات سیاسی کمیٹی جو ہے اس سے پہلے لیگل کمیٹی اس معاملے کو دیکھے گی کیونکہ سپریم کورٹ کا خط ہے اور اس کے تمام جو آئینی قانونی پہلو ہیں اس کو دیکھتے ہوئے قانونی معاملات کو دیکھتے ہوئے نقاط کو بھی جو بانی جرمن نے لکھے ہیں یا نوٹ کروائیں اپنی قیادت کو ایک ایک نکتے پر بات چیز کی جائے گی اس کے بعد اس حوالے کو آگے بڑھایا جائے گا بہت شکریہ ساما کے نمائدہ خصوصی ٹکا خانسانی آپ اس خبر کی تفصیل بتا رہے تھے بانی پی ٹی آئی مسلمان نور پیپلز پارٹیس میں تمام سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور بانی پی ٹی آئی نے سیاسی جماعتوں سے بات چیت کے لیے آج سپریم کورٹ کا مشورہ مان لیا ہے پی ٹی رہنما سلمان اکرم راجہ کا یہ کہنا ہے انحالات میں ڈائیلوگ کی ضرورت ہے ہم مصولوں پر بات کرنے کو ہر وقت تیار ہیں